سامنے قرآن مجید فرقان حمید برحان رشید لارعب کتاب بیائب کتاب منبع نور حید کتاب اور عمل کتاب دویچوں پڑھن در شرف حاصل کتا ہے دعا فرمو کہ رب تعالی حق سچ بیان کرنے دی توفیق قطع فرمائے اور جتنا دوست اساں دور دراز تو قرب و جوار تو تشریف لائے رب کہنا آپ سب دعانا مل بیٹھنا ذکر سننا سنانا اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے میرے موزید سامین آج دی جو گفتگو ہے حسب معمول جو اپنا موضوع چل رہے اسلام میں نوجوانوں کا کردار تو الحمدللہ سلمہ الحمدللہ آج ساڑھا غالباً پنجوہ یا چھوہ جمعت المبارک ہے اے سوال دنال دعا فرمو کہ رب تعالی حق سچ بیان کرنے دی توفیق قطع فرمائے اور اگلی بات بھی ہے کہ میں نے اشیدی خوشی بھی ہے کہ ساڑھے پرانے دوست پرانے سجن اگرچہ کل انہ دی یاد نے سانو حضور داتا صاحب نے بڑا ستایا تھے تڑپائے کل کو اردو بزار دا چکر سی حضور داتا صاحب بھی تو ماسٹر ریکارڈنگ کمپنی والے کافی عرصہ انہ ساڑھی ریکارڈنگیں دیئے ملک دے کونے کونے دے اندر تقریباً گئے نے تو پھر انہ دا او حضور داتا صاحب سانو لنگر کرانا پھر غازی صاحب دا جیتے ہو خطری نماریہ سی لے کے جانا اس بزار دن در او کل میں انہوں اسے ہوتل تے اس جگہ تے بڑی یاد آئی سے نہ دیا او الجنسو یمیلو الالجنس دی طرف جناب جنس دی طرف راقبت کر دی ہے تو اگر میرے دل دن در آواز اٹھی تھی صرف ایک رات دا وقفہ پہ دوسرے دن آپ خود تشریف لے آئے جناب ملک نسار احمد اوان صاحب میں شکریہ دا کرنا کہ جناب آئے نے اللہ تعالیٰ مسلامت رکھے عابد جان مال آل اولاد عزت بروک کاروبار دن در برکتہ میں نزول فرمائے اور اینا دے نال نال میرے محترم عزت ماب جماعت علی سنت دے روخان والا دے جناب صدر محترم جنس دا کرنا اللہ سلامت رکھے آئیے ٹائم نہیں گفت گدہ آغاز کرنا اللہ پاک نے قرآن کریم دے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سلام بھیجے سلام علیہ ابراہیم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام دے بارے بھی فرمائے سلام علیہ موسیٰ و حارون حضرت موسیٰ اور حارون علیہ السلام کے بھی اللہ نے سلام بھیجے آئے اور حضرت نوہ علیہ السلام دے بارے بھی فرمائے اللہ نے جناب نو علیہ السلام تبیہ سلام بھیجیا ہے اور حضرت علیہ السلام پیغمبر تبیہ اللہ نے سلام بھیجیا ہے پھر فرمایا سبحان ربکہ رب العزت اما یاسفون سلام علیہ السلام سارے نبیان رسولتے اللہ نے سلام بھیجیا ہے یاد رکھنا اللہ نے سلام بھیجیا ہے ہر نبی تے لیکن جدو آپ نے یار دی باری آئیے نا سلام بھیجدہ بھی رہا ہے پھر ایک ایسی رات آئی مہینہ آن والا ہے انتظام کر کے کول بلا بلا کے سامن بٹھا کے پھر اللہ نے اپنے یارت سلام بھیجیا ہے لیکن ایک جملہ میں دینا چاہنا قابل توجہ جملہ ہے اللہ نے سلام بھیجیا ہے نبیان تے قرآن دا متعلیہ کرو اللہ نے آدم کو لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک کسے نبی تے درود نہیں بھیجیا ہے آدم کو لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک اللہ نے کسے نبی تے درود نہیں بھیجیا ہے لیکن جدو جناب دے اور میرے لجپال نبی دی باری آئیے نا اللہ نے اپنے یارتیں درود بھی بھیجیا ہے سلام بھی بھیجیا ہے اے شان ہے اے عظمت ہے مقام ہے مرتبہ ہے اے پروٹوکول ہے میرے آقا دی ذات دا اللہ نے اپنے یارتیں صرف درود بھیجیا ہے اور کسے نبی تے نہیں بھیجیا ہے اور درود ایک ایسا توفہ ہے یہ دے اندر اللہ خود بھی شامل حال ہے کبلہ اللہ خود اپنے تو ابتدا کردہ ہے ان اللہ و ملائکتہو اللہ بھی نال او دے فرشتے بھی نال درود بھیج دینے اپنے نبی تے اللہ نے ایمان والین حکم دیتا ہے اے ایمان والو کسا بھی درود و سلام ایمان والا جیڑا ہے کبلہ اللہ نے ایمان والین حکم دیتا ہے ایمان والا اٹھ دیا بین دیا چل دیا پھر دیا حتیٰ کہ کتابہ دے اندر ہوندہ ہے کچھ ایسے جوان بھی گزرے نے کبلہ کہ میں کتابہ دے اندر پڑے آئے جیڑے کے قدم قدم تے درود و سلام پڑھ دے سا ساڑھے دیکھ طریقہ نہ وظیفہ ہے جمعہ ہے اسی مرتبہ دروشی پڑھ لیا مجھے کوئی سو مرتبہ پڑھے گا کوئی دس مرتبہ کس نے پڑھ لیا ہونا ہے کوئی ہزار مرتبہ لیکن ایسے عاشق گزرے نے کبلہ کہ جیڑے قدم قدم تے میرے آقا دیزات درود و سلام پڑھ دے امام سخاوی رحمت اللہ نے آپ دی کتاب الکور البدی میری لیبریری دے اندر موجود ہے او دے اندر بات موجود ہے کہ حضرت امام سفیان اسوری رحمت اللہ نے عراق دی سرزمین ترین والے آپ جناب والا گئے اللہ دے گھر جا کے حج کران حج کران وستے گئے جس ٹیم اللہ دے گھر پہنچے کی بلا اتھے ویکھے ایک نو جوان ملیا جڑا قدم قدم تے سینے کابہ دے اندر صفہ مروہ تے مزلفہ منہ عرفات جس جگہ بھی وہ جوان جاندہ ہے ہر جگہ تے ہو اور کوئی دعا نہیں پڑھ دا تلبیہ دے بجائے لبیق اللہم اللبیق دے بجائے وہ میرے آقات درود اسلام پڑھتا ہے حضرت امام سفیان سوری رحمت اللہ علیہ بہت بڑے امام غزرے نے جلیل القدر امام غزرے نے محدث غزرہ آج کے رسول غزرے نے انہوں نے اس جوان نبیقیا بھی سینے کابہ ویٹ بھی درود شریف میدانِ عرفات بھی درود شریف منا مزلفہ جتے بھی جاندہ سن درود شریف حضرت امام سفیان سوری رحمت اللہ علیہ نے اس جوان رکیا رکے فرمان نے اوہ نوجوان میں بھی اللہ دے گھر آیا تو بھی اللہ دے گھر آیا اور حکم ہے جس ٹیم تواف جاری کرو تھے پہلے تھے جناب پہلے تھے انہوں نے تے عدید پہلے تھے قبول لبیک اللہم اللہ تلبیہ پڑو اور میں تنہوں ایک تلبیہ دے بجائے تو درود اسلام پڑھنا ہے اور ادھر آیا تو درود اسلام پڑھنا ہے یہ دی وجہ کی ہے کوئی تیرے کوئی دنیل بھی ہے یا آپ نے ایک پولو جناب تو پڑھی جانا ہے اور اس جوان نے سوال کیتا بابا جی توڑا چہرہ ہے بڑا سونا تی نورانی چہرہ ہے کیونکہ اللہ والے اندھے چہرہ ہے یہ گناہگار بھی درود اسلام پرانے پاپی کو گناہگار آگیا ہے لیکن یہ ضرور ہے گناہگار ہاں گستاخ نہیں گناہگار ضرور ہاں گستاخ رسول نہیں سرکار دی محبت سینے بھی دندہ رہے الحمدللہ اللہ کرے گا یہ محبت روے گی بابا جی توڑا سونا چہرہ نورانی چہرہ تُسی کون ہو میرے تو پچھنوالے جب آپ اپنا تعارف کراؤنا حضرت امام سفیان سوری رحمت اللہ آپ نے فرمایا سوال کرنے والے نوجوان میں عراق دے سرزمین دے رہن والا میرے نا جناب سفیان ہے اس جوان دے اگلے جواب سننا انہیں کہ جی بابا جی امام سفیان سوری رحمت اللہ جناب بہت بڑا عاشق رسول کے اندرے عراق دے سے فرمایا میں ایک گناہگار جیاں بندہ میں ایک جناب میری کوئی اوقات نہیں میں بس اللہ والا نے دیا حضرت ہوں دیئے بس ہاں جی میری یہی تعریف ہے تعریف ہے تے بیٹا توں کیوں قدم قدم تے درود پڑھنا ہے تیرے اوقع کوئی دلیل بھی ہے وجہ کیا ہے کہندے بابا جی وجہ اے وے کہ میری والدہ ماجدہ ضعیف العمر سن میری ماں نے میں نے حکم فرمایا بیٹے میں نے حج کرا خوش نصیب و بچے نے جناب ماما نے حج کرایا ہے خوش نصیب و بچے نے جناب نے ماما دے نال حج برا کیتا ہے خوش نصیب و برنہ دولت بڑے ہم بڑے اکولے ماما بھی ترستیاں گئی ہیں برحال دعا فرمایا کرو اللہ تعالی حج عمرہ دی سعادتنا المالہ مالہ فرمایا آمین کہو بیٹے میں نے حج کرا تیاری ہوئی ہے کہندے کے حضور میں اللہ دے گھر آیا تواف جاری سے میری ماں نے میں نے حکم فرمایا سفیان میرا دل کر دے کہ میں اللہ دے گھر اندر نفل پڑا اللہ اکبر قبیرہ میرا دل کر دے کہ اللہ دے گھر اندر میں نفل پڑا جناب امام صاحب میں ماں دے حکم دے تعمیل کر دے ہویاں کوشش کیتی میری کوشش جڑی کم رنگ لائی میرے واسطے دروازہ پہلے وقت دروازہ کھلا رہنہا سا وی ای پی لوگاں واسطے کھول جانا ہے مارے واسطے نہیں کھل دا لیکن یاد رکھنا جڑا نال ہے نا اپنا حتیم کعبہ جڑے حاجی بیٹھونا نو پتا ہے حتیم کعبہ قبلہ اے چھوٹی جی دیوار مقام ابراہیم دے نال انہوں حتیم کعبہ کہنے نے میرے آقا نے امہ اے شاہ صدیقہ نو فرمایا سی اے شاہ جی دا دل کر دا ہے میں اللہ دے گھر دے اندر نفل پڑا وہ اس حتیم نے اندر پڑھ لوے اے جی سمجھے میں کھانا کعبہ دے اندر پڑھے نہیں اے وی کعبہ شریف دا پہلے حصہ سی تو میں آنے جدو نفل پڑے میں کی ویخنا میری والدہ ماجدہ دی طبیعت ناساز ہو گئی پیٹ جیڑے نا کھلنا شروع ہو گیا سج گیا اور پورے وجود تے سوزش ہو گئی میں حیران پریشان ماں ہے باہر مجمع ہے اگر میں باہر لے کے نگلے آتے لوگا کی کہنا ہے کوئی ایسا گناہ ہے جیسے صدا ہے لوگ کی مزاد کرنگے کہ اندر نے کہ میں ماں دے کول بے کے رو رہا ہوں کہ یا اللہ میرے بانی فرما اتنے تے شفاہ مل دی ہے تے میری ماں اندر آکے بیمار ہو گئی کرم فرما کہ اندر نے میں غم لے کے بیٹھاں دکھی بند کے جو میں اللہ نہ کرے اے وقت کس ہیتے آ جائے پھر وہ دے کول پوچھیا کرو یہ دا ماں باہر بیمار ہوئے تو ہو بھی پردیس اندر میں بڑا دکھی ہو کے بیٹھاں توجہ اچانک میں کیوے اخدان کھانا کعبہ دے اندر نورانی چیرے والی سفید لباس دے اندر ایک شخصیت تشریف لائی اور نہ آکے میں نے پچھیا میں دسیا اور نہ میری ماں والی اشارہ کتا سوزش ختم ہو گئی پیٹھ والی اشارہ کتا سوزش ختم ہو گئی کہ اندروں جان لگے میں ہاتھ جوڑ کے آکھا کریم لجپال تو اسے کون ہو جو میرے تکرم فرمایا ہے اور جناب امام سفیان سوری کے اندر اس جوان نے کہا جو تمہیں سوال کتا اس نورانی چہرے والی شخصیت نے فرمایا بیٹے میں نے نہیں پہچانیا نہیں پہچانیا تو اسی کون ہو فرمایا میں تیرہ نبی جناب محمد مصطفیٰ میں تیرہ نبی محمد الرسول اللہ میں نے پتہ چلے آکے میرا امتی میرا امتی دیمان کھانا کعبہ دے اندر پریشان بیٹھے نے سوال جو ہے میرا نبی میں کافی دس چکا پیشلے دیمان میرا نبی ایسا لجپال ہے ساٹھ توانو لگ دیئے تکلیف گمبت خضرات اندر محسوس ہون دیئے اور امام صاحب جس تین میں آقا دی بارگاد اندر ارضی پیش کی جس ہونے آئے دی کیا بجا ہے فرمایا کچھ ایسے کبائر شغیر ہونگے جیسی صدا پر مل دی ہے لیکن یہ درود بڑا پڑھ دی اسی میری ذات امام صاحب جدو آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم جان لگے تھے میں پوچھیا یا رسول اللہ میرے باستے کیا حکم ہے میں کوئی ٹیم ٹیبل بنات درود و سلام پڑھا کوئی ہفتے دن در مہینے دن در یا جمعہ رات یا کوئی گھنٹہ گھڑیاں میں نے حکم فرماو میرے آقا نے فرما بیٹا گھنٹے تھے ہفتے تھے مہینے دی بات نہیں تو قدم قدم تے درود و سلام پڑھے آجا رہے یہ ایسا توفہ ہے یہ قبول ہی قبول درود و سلام حساب لو اوہ نوجوان جیڑے قدم قدم تے درود و سلام پڑھ دے سن ساڑھا نوجوان قدم قدم تے کی پیا کردہ ہے ایک گناہ تلاس کردہ پھردہ ہے ساڑھا جوان کوئی موقع ملے تے میں گناہ کرا کوئی موقع ملے تے میں شراب دے نشے دے اندر ماست ہو جاوا کوئی موقع ملے تے تاش دے اندر میں ماست آلہ سے ہو جاوا کوئی موقع ملے تے کہ ہمسائے دی عزت داگدار کر دوں موقع ملے تے حرام ہر طرح دے میں کھا لما گا اوہ بھی جوان سی اے بھی جوان نے جیڑے اپنی جوانی برماد کر کے بیٹھنے اے ہو جوان پہ اے تیرسن جیڑے قدم قدم تے بدینے والے تے درود و سلام برنا جوانو یاد رکھنا جنتی جوانہ دے سردار ایمان حسن ایمان حسین کون نے جنہ نو نا اندر بولے جناب حسنین قریمین طیبین طاہرین جنتی جوانہ دے کی بلا سردار اور میں تیرے تے سوال کرنا اوہ نوجوانو قیامت والے دن انہ سردارا نو کسی اپنی جمانی دا کیڑا جناب بلا حساب دوگے کس طرح مو مکھاؤگے حسنین قریم میں انہیں کہہ دیتا اے نا تے تیرا غلام حسین سی نا تے تیرا حسنین سی نا تیرا محمد حسین سی اے تیروں شرم نہ آئی اس مو دے نال گندیاں چیزا لاندھا رہا اے جڑے کم یزید کردہ سی تو اوہ کردہ رہے ہیں میں حسین تے کمتے نماز پڑھنا قرآن پڑھنا نرازت نہیں ہوگی ہے جوانی سامبو نوجوان اسی مستقبل دی فورس ہو مستقبل دے تو اسی جناب سرمایہ ہو جناب حضرت عیسی علیہ السلام نے میری لیبریری دے اندر انجیل موجود ہے فرمایا ہے وہ دے اندر جیڑی کون اندین ایک نمک دی طرح ہے اگر نمک سالن دے اندر نا پویت سالن بیتار ختم ہے کون دا نہیں ہے اگر نمک پہ جائے سالن پر قرار رہندا ہے خوبصورت بن جاندا ہے اس حضرہ جوان اپنی جوانیاں ساملائے تو پھر اندر ماضی مستقبل سب بہتر بڑھ جاندا ہے آؤ جواناں یہ تونوں گلہ سنا بڑے بڑے جوان آئے پر جیوے دے جوان میرے آقا دے غلام نا نا صحابہ کرام علیہ مرزمان اللہ اکبر کبیرہ آج دتنا او جوان جناب زبان تے گالی زبان تے گندگی ہر ٹیم کسے دی ماں بھین میرے آقا نے فرمایا کوئی کسے دی ماں بھین جو گالی دیندہ ہے کوئی واپس عوضِ ماں بھاب انہوں دیندہ ہے اور یہ گناہ قبیرہ ہے اور کسے دا نام پلتا پکارنا تنزیہ اللہ نے قرآن دے اندر منع فرمایا ہے نا علی میرے آقا نے فرما لانتی پندے دا کام ہے کسے نوں جان کے پٹھے نا پنا جساڑے اکثر نوجوان کی کردنے ایک دوسرے نوں پٹھے نام نا پکاریا کرو قدر کریا کرو ایک دوسرے دا احترام کریا کرو اور میرے آقا دیتے حدیثی کھتا کہے سرکار نے فرمایا الہاویلی الفتاوہ دے اندر میری لیبریری دے اندر موجود میرے آقا نے فرمایا جدو کسے مسلمان کوئی تکلیف پہنچاندہ ہے انہیں مسلمان نہیں پہنچائی اس شخص نے محمد نوں تکلیف پہنچائی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر کبیرہ مسلمان نوں تکلیف سرکار نے انہیں منو پہنچائی حدیث مکی نہیں میرے آقا نے فرمایا جنہیں منو پہنچائی انہیں رب نوں تکلیف پہنچائی ایک اور حدیث مبارکہ ہے سرکار نے فرمایا ناحق جس کسے نے بھی کسے مسلمان نوں تکلیف پہنچائی انہیں خدا نوں تکلیف پہنچائی ہے جنہیں خدا نوں تکلیف پہنچائی ہے تورا زبور انجیل قرآن کریم دے وہ شخص ملعون ہے لانتی ہے جنہیں اللہ اور رضی رسول نے تکلیف پہنچائی ہے ذرا سوچو آپ سوچو اسی ایک دوسرے دہترام کرنے ہوں نہیں اللہ کلیل مو دی خوش آمد اسی کرنا مانگے حاجی صاحب کاری صاحب چودری صاحب خان صاحب ملک صاحب جدو چلا جائے گا نالی کئی کے ایسی جناب بولا ہم باہر لگا دیں گنتی کر کے دی اے بھی خامی اے بھی خامی اے بھی خامی کوشش کریا کرو نہ ہوگئے ورنہ میرے آقا دے فرمایا کہ وہ مسلمان ہی نہیں اور اوہ ساڑھے بھی چونے انہیں منو تکلیف پہنچائی جنہیں منو دیتے تکلیف انہیں اللہ نے پہنچائی پڑھا قرآن اللہ نے نا ایسے لوگوں لانتی آکھ ہے جنہیں اللہ رسول نے تکلیف پہنچائی مومن مومنین مومنات اچھی آواز لیں در آئے استقبال کرو قرآن دے پڑھئے قرآن رب کہنا دا قرآن نے پہ کر دے خالق کہنا دا انشاء تھے اللہ دا قرآن نا اکسہ پیش بھی اکدہ توجہ کریں آجیں انہیں اللہ اللہ نا اکسہ پیش بھی اکدہ ہے اوہ لوگ جنہا دل توجہ ہے اوہ لوگ اللہ جنہا دے رسول میں زیاد پہنچائی تکلیف دیتی اللہ دا قرآن کہنے دا اللہ انتی نوباد بخت انہا پستہ رب کہنا دے بڑے دھتنا کسندہ زار جنہا تیار کر کے رکھے آئے حضرات مہدانہ توجہ کرا جے اللہ جرسو انتقلیف پہنچانا کی میں میرے تیرے لاج پال نبی نے فرمایا کس شخص نے میرے سرین کریم اندھے مارے زبان کھولی جنہیں میرے سرین کریم انہ پتر بال تکلیف پہنچائیے جنہیں جناب رہا میری اہلے پیدے تہائے امات المومنین دے مارے زبان درازی کی دونے ان سمجھ لے میں محمد رہا تکلیف پہنچائیے حضرات مہدران جنہیں اللہ دے اللہ دے رسول تکلیف پہنچائیے اللہ دے اللہ دے رسول جناب رہا زیادی تھی اللہ نے فرما اولان دینے او باد بافت نے لیکن جنہیں پندہ مومن نے مومن حضرات نے آشک رسول میری اگرد غلاب نے او تکلیف نے دور دی بات لے انہیں دے زیند میرے سوال ہی پیدا نہیں ہو سکے دائے انہیں دے سامنے جو کوئی کافر کہنے تو اتنا پرداش کالے کہ تیرے نبی دے پیدا نرکن ڈالا گے جائے جناب رہا تکھو بید کنرے تو کہنے کہلے سوچ لے میں سوچا چاہا بھی نہیں میرا نبی دے میری جانے زیادہ عزیزے زیادہ قریب زیادہ عزیزے زیادہ قریب ادران توجہ کریا جے حضرات مہترہ میرے آکھ امام و نمیان صلی اللہ علیہ وسلم غلاب میرے دیرے لجپال میں پینے فرمایا نوچوانہ دے بار میرے آکھ نے فرمایا میرے صاحبان میں اللہ دا نبی بانکیایا اللہ نے میرے اپنا حبیب بنا کے بھیجیا کئی مرتبہ میں دیسے مبارک کر چکا اللہ نے میرے اپنا حبیب بنا کے بھیجیا اللہ نے میرے اپنا نسول بنا کے بھیجیا اللہ نے میرے اپنا بھیجیا میرے صاحبان یاد رکھیا جے جڑا جدا نوجوانے جڑا متقیے پرہیزدارے نمازی تے پرہیزدار قرآن پر مالا پری جمانے نو سامیہ آئے میرے آکھانے پرنا اللہ نے میرے اپنا دیل بنا کے بھیجیا نوجوان میں اللہ دا حبیب ملیے اوہ اللہ دا حبیب اس لد حبیب اللہ دا قرآن بھیجیا دنائے خال کے کہنا ترشاہ سمائے قلیتا راکم تحبون اللہ فرتمیعانی یقبیتا واللہ ویہفلکم جنوبکم اللہ اللہ مزور اللہ 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 نے فرمایا سوڑے آن ذرا قرآن میں نبوہ اللہ زبان ممارک کھول کل آپ کہہ دیا فرما دے انہیں بند تم جملا شرشی آئے انہیں فرمایا انہیں کہے دیا گرے میرے نال پیار کرنا چاہنا میری تحریف کرنا چاہنا میری میری توسیف کرنا چاہنا میرے محبت کرنا چاہنا میرے سھوڑے پہلے تیرے گنام بن جان پہلے تیرے نوکر بن جان پہلے تیرے تابعہ دار مارن خرمہ بردار بن جان جی میں تو کند اونج دی زل کی گزار پھر میں نو اپنا مبوب بنا مانگا پھر میں اپنا میں بنا لانگا حضرات مہدران توجہ کر میری دریا امام انبیاء صلی اللہ سلام دی دربار سجی ہوئیے میری امام انبیاء دی دربار سجی ہوئیے میری امام انبیاء دیکھ غلام جدہ نام جناب حضرت سوبان اللہ تعالی اے بھی جمان اپنی جمان صحابہ کرام یہ جوانیاں بھی اے مسلمان ایسا جوان اے جناب لہ باہر جاندہ اے خورن میری اکا دی آدھ جاندی اے خورن دور پہندا دور 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 میری اکا دی بھار گا دن را جاندہ آئے جدو میرے نبیدی بھار گا دن را دن اے جناب بھار میری آگا میری آگا میری مرے آگا جی میری شان جی میری پہ چان جی میری جند جی میری جان جی میرا ایمان جی نبی اللہ سلطان حُطہ فرمو میری آگا فرمائے خیرے بڑے بڑا نال بے خدر رہنائے آندہ جاندہ رہنائے نا دن وں میں نراغ بکھلائے حیدی وجہ کی آندہ بان جاندہ ایتن میرا جی چش نا ہوئے کہ میں مرش سے بے خر نر جا ہاں ہاں نولو دے ایمد لکھے لکھے دش نام ایک کھولا ایک جہاں او اتنا نتی آن موسیقی 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 جنہ جنر کو ٹھیکی دیوٹی ہوگی بندے کی دیوٹی ہوگی رکبہ کتنا ہوئے گا غلام کتنا ہوں گے اٹھے کی کی ملے گا بولار گندرس ہونے آن اتھے بھی منو کسی چاہی دے ہوئے اتھے بھی منو سا چاہی دے ہوئے میرے آگر ماں والاں بیانے نہیں فرمای میں نے کوئی پتا نہیں نا 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 میرے آگر نے فرمای ایجلس میں جاؤ جا دوسرہ سیر سول بیٹھا میرے آگر نے فرمای پیدا گناہ بیٹھا ہے رکھیں گے نا تو فرمای جی بودھائی جی دکھا جلیل فرماسی تیرا چھوڑ جا میرے یادے کون چلا جا جا کہ میرے سونے نبی نوداس کیا سونے آئے ایج تیرا گناہ سوال پیان کردائے ای نوداس سوڑے سچار کرو بنائنے ند نال جے لئے ہی لگ جائے گا سیزہ جوڑے جنیا 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 یہ اگلے لجپان سٹھ جی ď نے نال لگ جائے گا جنیتی میں نال ہوئے گا اور میرے آکا نے فرمایا جی دے نال کوئی پیار کردائے جنیتی میں ہی نال ہوئے گا اور حدیث تھوڑک پہ یہ جملہ ہے پر گھرل بڑی 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 فرمائے جیدے نال کوئی پیار کردائے اوہ دے نال میرے نبی دے نال شیخہ مالے تو نہیں کردائے روخان والے دے لوگ تو نہیں کردائے مانا مالا یا حویلی جھنڈے والی یا جب وہ میرے شریف مالے تو نہیں کردائے یا بابا بلے شاہ دینگری صرف کسور پنجاب پاکستان تو نہیں کردائے پوری دنیا تعالی عالم اسلام دے اندر جتے جتے کوئی مسلمان ہے وسط ہے رہن دائے اوہ دے دل دے اندر پیار ہے میرے آقا دا محبت ہے غلام دے سینے دے اندر میرے آقا نبی آقا سلطان دے پھر میں نے کہنے دے وہ اے رولے اے جھگڑے دنیا دے رکھو اور میرے آقا نے دیشارہ دے دیتا جتے غلام ہوئے گا اوہ تین نال نبی آقا سلطان ہوئے گا تاں ہی تے حدیث سچی ہوندی ہے نا ایک نال تو میرے نبی کھلو گئے قیامت میں دیں دوسرے رہے گئے جتے غلام ہوگا نال نبی آقا سارے بلوگ نبی آقا سلطان ہوئے گا حضرات صحابی نے سانو میسد کی دیتا محبت رسول عشق مصطفیٰ ساڑھا طریقہ کی یہ جوانہ رہا ساڑھے جوان کیڑے پاسٹر پہ محبت رسول اللہ کے گالی نہ رہی کبلا میں کتابان اندر پڑے آیا ہے ادھر یاد رکھنا نوجوان ہو ادھر رکھنا ادھر آئے بج بزرگ بیٹھے نا چٹیاں دانیاں والے ہو معاف کرنا میسیج پڑے پڑے آگے ہیں ساڑھے نوجوان نہیں سمجھ رہے کبلا ہتھا اندھا کٹھا ہو جانا میسیج ہے مہتان والی ہے جھریاں پہ گئے ہیں میسیج ہے مہتان والی ہے اور کوب نکل گیا کیاندہ پیغام ہے مہتان والی ہے والا نندر سفیدی آگئی پیغام ہے مہتان والی ہے اور اپنے ہتھاں دنال کئی سجنبیلی دفن کی پہ پیغام پیا ملتا ہے تیری باری آن والی ہے لیکن نادان انسان نادان نوجوان اللہ جانے کیڑے پاسے ٹور پیا اللہ دی قسم کھا کیا نا ایسے جوان کتاب اندر موجود نے جدو پڑی دائے دوں میں ہاتھ بن کے سلام کری دائے واہ جوانہ تیری جوانی جنہ دی رات بھی قرآن پڑھ دیں گزر دی دن بھی قرآن پڑھ دیں ایسے فرما بردار آج دن آجوان نبی پاک کے جناب اللہ اچھی شان ہے کوئی گھارت دے اندر کبلہ کعبہ بیٹھے نے ماں باپ انہ دے بارے بھی زبان دراتے جناب اللہ کوئی لکناتے جناب اللہ کوئی بیماری کیوں نہیں لگ دی جیڑی زبان کبلہ ماں باپ دے بارے چل دی ہے باہر سجنہ نال مٹھاس نال ماں باپنا تلخی نال آمی ریاقتہ نے فرمایا ادھر دیکھنا سرکار نے فرمایا قیامت والے دن اللہ ترائے قسم دے لوگ کا نال نگال کرے گا تنہ نگاہ رحمت نال رکھے گا اللہ اکبر کبیرہ صحابہ کے نام نے عرض کی دی یا رسول اللہ سب کہو صل اللہ علیہ وسلم جمانوں میں تو انہوں تھوڑا میں سے دے رہاں درہا سمجھو کہا قیامت والے دن تین کسم دے لوگ کا نہ رب نہ گل کرے گا نہ نگاہ رحمت نال بے کسابہ کے نام رسول اللہ تو کون بدبخت لوگ نے جنہ نار قیامت والے دن رب گل نہیں کرے گا نگاہ رحمت نال بھی نہیں بکھے گا جو ہے میرے آقا نے فرمایا پہلے تھے اوہ لوگ اوہ اولاد جیڑی ماں باپ تو مو پھیر لیں دی میں جماناں اس کو اشارہ دے رہا ہوں کہ جی میں آپ پہ کہہ نہیں دیں دیں ماں باپ دے بارے بابا تو تے میں نے زلیر کر کے راکھے دیتا ہے میں باہر سکھاؤنا میں نے سکھنا ساؤنا گھارا نہ تو وکریا گلہ کرنا ہے مو موڑ لیں دن ماں باپ دوں میرے آقا نے فرمایا ایسا بدبخت انسان قیامت والے دن اللہ ایسے بند دینا گال بولو بولو گال نہیں کرے گا اور دوسرا ہو بندہ جیڑا اپنی اولاد تو بیزار ہے کم کھا تنگ ہے اپنے اپنے چدراہت اولاد نے تنگی دینی تنالی کرنا اولاد دی وجہ تو میں تنگا میرے آقا نے فرمایا ایسا بدبخت بندہ اللہ انہوں نہ ویکھے گا نہ گل کرے گا اور تیسرا جیڑا تقریبہ نے بیماری پہ ہے اے اے جڑی ایبنال ہے اپنے محسندہ جیڑا شکریہ داری کردہ اپنے محسندہ مثال دے طورت میرے تحاجی صادر صاحب انہوں نے کن احسان کرتا ہے اور میں نے شکریہ داری کردہ میرے آقا نے فرمایا ایسے بند دین اللہ بھی قیامتوار دین اللہ غالب ہی نہیں کرے گا کہ نہ نگاہ رحمت اللہ بیکھے سوچو ذرا اسی اے تینے چیز مہ باب تو بھی تنگ اولاد تو اسی بڑے تنگ باز جی میں جوان صدر بڑی جناب خوشی دنر جن کی وزردی سے ہون تباہ پر بات ہو گئے جدو دے بچے آنے اور بھائی بچے جدو دے اپنا رزق اپنا حصہ لے کے آئے لے اور موشن دا شکریہ سنکان نے فرمایا جس بندے نے موشن دا شکریہ دانے کیتا اس بندے نے اللہ دا بھی شکریہ میں حت بن کے آنکھاں گا بننا حت پھر یقین ہوئے گا ورنہ نہیں بہتر لاکرنا اپنے اپنے سجنہ بیلی ہیں جنہ جنہ جی میں کسی دا احسان ہے نا شکریہ عوضہ نہیں پہ کر دے تو اسی عوضہ پہ کر دے کہ ماں باپ برخشوص قرب قیامت میرے آقا دا فرمان ہے بیویاں دے نوکر ہونگے یارہ سجنہ دے کہنے مننگے ماں باپ دی نہیں مننگے اور وہ آگئی ہے وہ زمانہ ہے چلدہ پہ آگئے ورنہ ادھر دیکھنا ایتے ایسا میوہ انہ دی قدرت نبی نہیں کر دے گئے نبی دعا وہاں مگ دے گئے پڑھا قرآن سارے اندھا موڑے کی بلا ماسٹر صاحب دو سال بعد آئے کھڑے نے انہوں اے پتہ چلے بھی جی میں میں چھوڑ کے گیا سا مجمع انجی ہے دے تو اڑی تھنڈی سبان لاؤ انہوں بھی پتہ بھی کوئی نہیں ہے تو اڑے کل دلیل نا فریدی صاحب ساڑی ابھی ہمت سمجھو کہ اڑی تھنڈ دے اندرہ سے آوی گئے ہیں بول دے بھی پائے ہیں اڑی تھنڈ انجی بارش پہ ہوں دے سی تیز تے حکیم صاحب آگے بارش جاندہ ہے تے آج میں ویقریہ سامنے آئے روخان والا دے لوگ کی کر دینے پر انہوں بازی جیت لئیے اے وی سارے نے تے اے وی جلدی نہیں جی جی آپ نے ماشاء اللہ گزاریاں تے بیل خصوص جڑے بانگیں نہیں ہیں میں انہوں انہوں دی بھی سمجھ نہیں ہوں دی آج سب تُسی آقوں کے کڑے پاسے ٹور پہنے فریدی صاحب ہیں اگلی آزانہ میں لے اے زور میں لے اے بیٹھو انہیں تے تین چار جڑے دن جمعہ ہوندہ ہے پھر کوئی پونے دو وجہ آندہ ہے کوئی ڈڑ وجہ آندہ ہے اللہ جانے کی یہ جنابِ والا اللہ دے بندے ہو جلدی آیا کرو سانو بھی پتا چلے جناب جمعہ علی آزانہ ہی تو انہوں چنگی لگ دی ہے اگلی آزانہ ہر کوئی پڑھ دا ہے مجمعہ دے اندر بابِ اس گرد اتنا کھڑک کے بولو تو انہوں پتا چلے ہاں میرے اکیدی حدیث ساتھ سال جڑا بندہ بیلوس آزان پڑھے اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اوہ دا حساب ہی نہیں کرے گا انہوں جنت تطا کر دے گا اور اوہ دی قبر دے اندر عذاب بھی نہیں ہوگا اوہ دا وجود گلنا بھی نہیں سلنا بھی نہیں اور نو سال تے منو ہو گئے نے بابِ اس گرد تے بابِ نیامت رو سر دے باقی تے کل دے بانگے نہیں باقی تے کل دے بانگے نہیں اے دو بابیں جناب اللہ نو سال منو ہو گئے سننے دیا سردی ہے بارش ہے جو ہے اندھیری ہے اے دو بابیں ضرور ادار پڑھ دے چلو اللہ سارے انہوں پڑھیں تفیق عطا فرمائے میں عرض کرسے پڑھا قرآن ماشاءاللہ اے ماسٹر صاحب کیولا توڑا جملہ ہوندہ سی کہ میرے کل آج تلوار کوئی نہیں اے تلوار تُسی آج منو لگتا ہے رکھ کے آئے ہو ابھی جنو پتا ہے انہوں پتا ہے جنو پتا نہیں بھی فریض صاحب کی کہے گئے انہوں کی پتا کی بلا اے برحال ہون جدوی کی تکراہ ہوگا نا جی اے تلوار تُسے ضرور لے آنی ہے چاہے لکڑ دیوی ہوگے سبحان اللہ میں پڑھا قرآن اچھی رب کہنا دا قرآن خالقہ قرآن اللہ دا قرآن اچھا پیش بیا کردہ رہا توجہ کرے جو والدین دے والدین رب کہنا دے ہوں کم دیتا ہے توجہ کرے جو میں کوچھ جملہ کے سمجھا مانگا اللہ دا قرآن اچھا پیش کردہ آئے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُمِ سَاقَ بَنِهِ اسرائیلَ لَا تَعْبُدْعُنَ إِلَّا اللَّهِ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَ دوسرے مقام در پہ کہنا در فرمائے آئے وَاعْبُدُ اللَّهُ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شیعہ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَ دوسرے مقام در پہ کہنا در فرمائے آئے وَالِوَالِدَيْنِ چوتھ مقام در فرمائے ربی کناد نے وَبَسْقَيْنَ الْإِنسَانَ بِالِدَيْنِ اَمَنَتْهُ اُمْهُ وَحَنَتْ لَعَلَا وَحَنَ پنجبے مقام در پہ کہنا در فرمائے آئے وَبَسْقَيْنَ الْإِنسَانَ بِالِدَيْنِ اِحْسَانَ عَمَلَتْهُ اُمْهُ قُرْحَا وَوَضَعَتْهُ قُرْحَا اور توجہ کری جے جناب والا ربی کناد نے جناب والا اِنَا اِتَن دِنِ رِشَاد فرمائے آئے میرے علاوہ کسے دی بادت نہ کرے آجے میرے علاوہ کسے دے گے جھکنا آنے عبادت بھی میری سجدہ بھی میں نو سجدہ آئے حضرات موتران نال ربی کناد نے فرمایا ہے جسے بندے نے ماں باب دا شکریہ دا نہیں کیتا اسے بندے نے مہرب دا بھی شکریہ دا نہیں کیتا ہے توجہ کری آجے اِنَا اِتَن دِن ربی کناد نے اتنا دسیں آئے والے دین دنال حسن سلوک والے دین دنال سال والے دین دنال نرمی نال پیار نال دنال پیار نال گفتگو کریاں گھر لیکن پندر میں پارے دن ربی کناد نے جنابے والا اِنَا اِتَن دِن رب نے نئی دسیا ماں باب بودھا ہو جائے ماں باب بودھا ہووے ماں باب نوجمان ہوئے ماں باب قریب ہوئے ماں باب امیر ہو ماں باب پڑیا لکھیا ماں باب آن پڑ ہوئے نا 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 ربے کے ناد نے کوئی بھنڈ نہیں کی تھی لیکن جدو پندر میں بارے دن در ربے کے ناد نے اعلان فرمایا ہے ربے کا بادی کا سمیت دل اتھان جناولا خوندیاں سو روندائے اتھان میچو خوندیاں سوان جاندنے کوئی سمجھان مالا ہوئے ربے کے ناد نے اعلان فرمایا ہے اللہ دا قرآن اکسہ بیشمیاں کردائے وَقَدَا رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اِجَّاہُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَا اِمَّا يَبُلْغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَا حَدُهُمَا پڑھے لکھے لوگ جڑے بیچ علماء بیٹھنے یا طولہ باجر جناولا ترجمہ پڑھ چکے رہے انہوں سمجھان دی پہ میں کی پیا پڑھنا اِمَّا يَبُلْغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَا حَدُهُمَا اَوْكِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفِّن وَلَا تَنْهَرُهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلَ الْكَرِيمَا وَاخْفِدْ لَهُمَا جَنَاحَ الزُّلِّ مِنَ الرَّحْمَتِ وَقُلْ رَبِّ رَحَمْهُمَا وَاخْفِدْ لَهُمَا وَاخْفِدْ لَهُمَا اِمَّا يَبُلْغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَا حَدُهُمَا اَوْكِلَاهُمَا اللہ نے فرمایا جَدْو مَا بَابُ بُڑے ہو جَان نہیں سمجھے گا پچھے اللہ اتنا آندھ آیا ہے بس حسنِ سلوک حسنِ سلوک حسنِ سلوک حسنِ سلوک لیکن اتھے آگے پندرمیں پارے دے اندر اللہ نے فرمایا ہے جَدْو مَا بَابُ بُڑے ہو جَان ماں باپ دے بچوں کوئی ایک ہستی جناب لے یا دویں بڑے ہو جان اللہ نے فرمایا اِنہ دے نال سختی نال گل نہ کرے آج اِنہ نو اوفت بھی نہیں کہنا اوفت مراد کیے کوئی گل ہوئے تھے اسی مو بنا کے کہنا ہوں بھی نہیں کرنی جنال مو بھی نہیں پھیرے نا اللہ فرما دائے سختی نال گل نہیں کرنی جَدْو بھی گل کرنی ہے پیار دے نال گل کرنی ہے جَدْو بھی گل کرنی ہے نرمی دے نال گل کرنی ہے جَدْو بھی گل کرنی ہے جناب لے مٹھاستے نال گل کرنی ہے نال رب کے ناد نے فرمایا میرے کون دعائیں جے منگیاں کرو پروردگارہ میرے ماں پیاں تے رحم فرما جی میں اِنہ میرے دے پچپنے دے اندر رحم کی تے تُس ہی نہیں سمجھتے پیچھے اللہ نے فرمایا ماں باپ چو کوئی ایک بڑا ہو جائے دو میں بڑے ہو جان بلخصوص بڑا پیدا دی کر اگر فرما اینج دعا مانگ جی میں بچپنے دے ہوتے میرے دینا بچپنے دے میچ میرے دے رحم کی تاہے حضرات محترم کیا مقصد جی دو ماں باپ بڑا ہو جان دے اُس ٹائم چھوٹی چھوٹی گل تو نراز ہو جان دے اُنہ نو جنابے والا کوئی چیز تھوڑی ملے تا نراز یادہ ملے تا نراز ٹائم نہ ملے تا نراز نا 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 اِنہ تو مو نہیں پھیرنا اِنہ تو نفرت بھی نہیں کرنی اِنہ دے نال صبح شام جدوی بین پیار دے نال گل کرنی جنا جنا ماں باپ دے نال عطا بے ترام دے نال گلنا کی تیانے میرے آقا نے فرمای جیڑا بندہ ماں باپ نو اینجو بے کھلندے اللہ اونو مقبول حاجدہ سوا بتا کر دیندائے جیڑا اینجو بے کھلندے مقبول حاجدہ سوا مہتیانا میں کتابان دن در پڑے آئے گبلہ یاد رکھیا جے جیسے بندے نے ماں باپ دادہ بے ترام کی در دنیا دے بھی بازی لے گئے قبر دے اندر بھی بازی لے جائے گا آخرت دے اندر بھی بازی لے جائے گا کتابان دے اندر میں نو جنا والا واقعہ ملدائے ایک باپے اُدھے چار بیٹے نے بیسے حیرانی علی گا لے کلہ باپوں نے بچے دا سپانہوں نے کلہ سامدائے جی جی کلہ سامدائے دس بارہ نو سامدائے لیکن دس بارہ کلہ نو نہیں سامد سکتے عجیب زمانہ ہے عجیب بدبختی ہے کلہ سامدارے دس بارہ نہیں سامد سکتے سنو جناب مالا جناس سامدے آپ ماں پیانو بازیاں لے گئے حضرات محترم ایک باپ ہے جناب چار بچے نے حضرات محترم بابا بزرگ ہو گیا نو جوانی تجا آخر ڈھلنا ہے جدو زین فلو مارو یا بیمار ہو گیا ہے بچے جناب والا رات دنے کو دو جنو کہنے باپے دی وجہت اسی بڑے تنگا بڑے زلیلہ حضرات محترم وقت عجیب زرگ داریاں جناب والا مجمع تو یا عوام تو یا محلے داران دی وجہتو جا کے جناب والا دمائیاں لے اندھنے شرم ساری دی وجہتو حتی ایک دن ایسا آیا ہے اوہ ایک چھوٹا بچہ ہے جڑا چھوٹا جنا چوتھے نمبر دے اے نوجوان جناب والا توجہ کر آجے گیا ہے تیسری آنڈے کول جڑے تینو بڑے نے اوہ نانو کہندہ اینج کرو یا دولت رکھ لاؤو یا باپ رکھ لاؤو توجہ یا دولت رکھ لاؤو یا باپ رکھ لاؤو اوہ نا کیا جیب گل کیٹا جناب سیاں نا پان کے آگے آئے دولت رکھ لو یا باپ رکھ لو اوہ نا تیننے جناب مشورہ کیتا ہے ایک دو جنو کہندہ انہوں اے ہی سزا دینیے وڑا باپ دا خدمت گزارے لائے باپ جانے تو جان سنو دولت دے دے اوہ نا جناب لاؤو رکھ باوی لائے لیا کوٹھیاں ملائے لیا سارا کو جمال مطا رکھ لیا آئے ایس جناب نو کہندہ نے جا جا کہ تو بڑے باپ نو جا جا کے سامب اے نوجوان آیا آئے گھر جڑے بیلے جناب باپ نو لائے کہ آیا آئے آگے اپنے رفیقہ حیات سامنے جھ ہتھ بن دے ہتھ بن کے کہندہ میری رفیقہ حیات تُو میری قدر کرنی ہے میں تیرا قدر کرنا واں آجے تک تُو میری کوئی گال نہیں ہوتھا لی میں تیری گال نہیں ہوتھا لی ہتھ بن کے پیا کہنا واں میرا باپ میرے گھر دے اندر آگی ہے میرے باپ تو موں نہ مڑنا میرے باپ تو نفرت نہ کرنا ہے میرا باپ ہے تیرا بی باپ ہے چنگیاں بچیاں می چنگیاں ہون دینا چنگیاں ماماں دینا بیٹھیاں تے باپاں نی large بچیاں چنگیاں ہون دیانے انہیں کہ میرے سر دیتا جت نہ بن میرے سامنے شرم سار نہ ہو میرے سامنے سر نیوانا کر میرے بانی کر ہاتھ چھوڑ دے تیرا باپ نہیں میرا بھی باپ ہے اے دی میں ان کی خدمت کرانگی جی میں اپنے سکے باپ دی نوکری کر دی ہوں دی مسلمانوں توجہ کر آج وقت غزر دپے آئے اے نوجوان جدو باہر جاندہ آئے جدو واپس ہوندہ آئے کوئی تو فتح مل دا ہے اپنے باہ واس تھے نمیں کپڑے لیندہ تھے سب تو پہلے باہ واس تھے نمیں پھلاندہ تھے سب تو پہلے باہ واس تھے آندہ جاندہ تھے سلام کر کے جاندہ آئے آندہ جاندہ تھے دعامہ کرا کے جاندہ آئے وقت غزر دا ریا اے بزرگ زیادہ بیمار ہو گیا ہے اے جدو بیمار ہویا ہے آخر پاپ سی انہیں اپنے چھوٹے بچے نوہ کھا پتڑا جا میرے تجھے جڑے تین بیٹے انہوں نے بلا کے لے آئے زندگی دا پتہ کوئی نہیں میں نوہ آخری واری تے وے کھلین میں نوہ راجی کے تے ملے لین پھر پتہ نہیں میرا موہ نظر آئے گا چیرا نظر آئے یا نا آئے جا میرا دل پڑا ادا سے سکھ پڑھ راندی اے ڈاڈی ہوں آن دے اے تے کہہ گے لوگ چھیانے اے میوا نبیاں منگے آر تے کر کر اوزر بہانے اے میوا نبیاں منگے آر تے کر کر اوزر بہانے اے جڑے بلے نوجوان سنے آئے جنابے والا جا کے انہاں بیرانو کہا نبیروں اے اباں ٹور چلے آجے بابا ٹور چلے آجے بابا چند گھڑیاں دا مہمانے آجا بابا تو انہوں یاد پیاں کر دا ہے اللہ دی کس میں اے سی اللہ نے محبت رکھیے مرن لگیاں میمہ باب دی تڑا پون دیئے جان لگیاں تے میں اپنی اولاد دا مووے کھلواں جان لگیاں تے میں اپنے بچیاں دا مووے کھلواں جان لگیاں تے میں اپنے رشتے داران دا موسیقی 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 جا کے دفن کی تجز دفن کری کیا میں گل کر گیا تو سی جنابیلا سن کے تو جناب آگے پہ جان دے او جڑا بچہ اپنے ہتھا نال اپنے باپ نو کبر دیندار رکھے او جڑا بچہ اپنے ہتھا دینال اپنی ماں دی جنابیلا وجود مقدس والی ذات نو کبر دیندار مٹی دیندار رکھے او جڑا ویر اپنے نو جمال اپنے ہتھا دینال قبار دے ہم والے کرے جا جینا کتا ہوں نہ تو پوچھو ماں باپ نابے والا جدو چاندے نے پہانا بر گے دل رکھن والے جوان ویرہ ورہ پہندے لیں اللہ اکبر جدو ماں باپ پچھاندے نبی ویرہ ورہ پہندے لیں جدو اولاد چاندے نبی ورہ پہندے لیں جدو ویرنی کھڑ دے لیں نبی ویرہ پہندے نے اللہ وقت پر کبھی رہا ہے جوان ٹردہ ٹردہ آیا ہے جدو گھا رہا ہے بی بی نے جناولہ بہت دی بی بی نے اداس چیرہ بکھیا آگو کیا میں ٹر گئے نے دلدار دلاندے دیوتنو چکر مہارا بستی ساری سنجید سے دیکنڈ کی تھی جد یارا ہے اور نوجوانوں میں یاد رکھیا جہا ہر موقع دی میں اور ضرور عرض کردہ ہوں لائے اور جنہاں دے پاپ مر جاندے ماماں مر جاندے انہاں تو پچھا کرو اور رات دہ ٹردہ میں سردیاں دہ موسا میں روڑا تیارڈیاں دے بے کیا کرو یتیم کی میں انڈے بیچ دے پہنے غریب کی میں جنابل انڈے بیچ دے پہنے غریب شلک کوئی نہ ہوئے اوئے باپ جدہ غریب ہوئے اپنی اولادوں اپنے ہوندیاں غریب نہیں ہوندے دا اللہ اکبر کبیرہ جڑے ویلے بی بی نو اپنی بی بی سہبانو کہندہ ہے میرا باپ مر گئے باپ بھی ٹر گیا ہے دولت بھی کوئی نہیں اگر وہ بھی نیک مائی سے آنی میرے سر دے تاج نہ گھبرا اللہ مربانی کرے گا رات نو لیٹے آئے خوابیا ویندہ ایک نورانی چیرے والا بابایا بابا یا دن نوجوان ستائیں اٹھے بابا حکم ہوئے فرما فلان جگہ جا سو دینار رکھے آؤ یہی اوہ سو دینار جا جا کے اٹھا کے لے یا نالے اپنی ضرورت پوری کر اوہ جوان کے اندر خواب دیا لنہ دن اندر بابا اوہ دن اندر برکت ہے یا کوئی نہ برکت ہے یا کوئی نہ جناب والا اوہ بابے نے کیا پت رہا اوہ دن اندر برکت کوئی نہیں آکھن لگا بابا میں نو پھر لوڑ کوئی نہیں صبح اٹھے اپنی بیوی نو دسیا خواب انہ کے جا لے کیا آکھن لگا برکت کوئی نہیں ایسی دولتی ضرورت کوئی نہیں دوجی رات پھر خواب آیا ہے بابا آیا آکھن لگا اوہ جوان جا تیرے واسطے دس دن آر کیوں نے لے کیا آکھن لگا بابا اوہ دے اندر برکت ہے یا نہیں انہ کے برکت کوئی نہیں آکھن لگا پھر ضرورت کوئی نہیں صبح نے اٹھے آئے معاشرہ ٹائم نہیں ورنہ معاشرہ تھے ساڑا نوجوان کی کردہ جدروان دائے حرام بڑے اگر نراد نہ وہ تیک اشارہ دے دینا روڑ دی تو گنیاں دی ٹرالی لانگ پوے تے پورا بزار اٹھ کے چمبر جاندہ ہے جدروان گنے گھر دے اندر آن حرام آوے تے کی میں آوے گھر دے اندر آئے نہ ماں روک دیئے نہ باپ روک دے نہ بھائی روک دے اے حرام پیکھان دیو بچو اس جوان تو سب پہ کاسل کرو کہندے اوہ نہ دے اندر برکت ہے برکت کوئی نہیں آکھن لگا ضرورت نہیں تیسری رات کی بلا پھر رہی ہے پھر بابا آگیا ہے آکھن لگا نوجوان ستایا اٹھے اٹھے جا جا کے فلان جگت ایک دینار رکھے آویا ایک دینار رکھے آو لائے گندے بابا اوہ ایک دینار دنر برکت ہے یا کوئی نہ بابے نے آکھے برکتہ ہی برکتہ نے برکتہ ہی برکتہ نے برکتہ ہی برکتہ نے سبہ نوٹھے آ اپنی بیوی نو دسے آئے بیوی سے مانے آکھے جا جا کے چلو ایک ہی لائے اے جڑے و لے گیا ہے جا کے ایک دینار لے آئے لے کے پیان دائے سرنیاں دھا موسم چلو اینج لالو مچھی جناب لے پائی بک دیے ریڈی تھے انہیں کہا چلو ایک دینار یہ دیا مچھیاں لے لے ناما جتنا ملن گیا جا کے پوچھتا ہے پھٹے والے کول ایک دینار دیا کتنا مچھی آن گیا انہیں کہ دو مچھیاں ملن گیا لے دینار پھڑے میں نو شاپر پاکے دے شاپر نر پاکے جڑے و لے جناب لے تجھے آئے دھر جندر آئے اپنی بیوی نوہ کھان لگان لائے نو ساف کرتے جناب لے پکا کھانا تیار کر اور جناب نیک بیوی سہبانے سفائی کر دیا کر دیا جناب جدو پیٹ چاک کی تا ہے پچھوں ایک دے جناب لے شکم دے ایک دینار نکلیا ایک موتی نکلیا ہے دو جنے پیٹ ویچھوں جناب لے بان گئے دے حیران رہ گیا ہے دو موتی نکلیا ہے دو موتی اچھا اور بیوی ویکھ دیئے خامن بھی ویکھ دا ہے اکھن لگا چپ چپ کر جا سنارے کول چلنے آ کی دے کول ہے سنارے کول چلنے آ ایتاں مولتے لوگا یہ نا جدو آئے سنارہ سمجھدار سی مال لے دار سی نہ لے موتی ہے میرے کول دی کی مطلب انہیں جو بکھے کدھی موتی والوے کھے کدھی دکان والوے کھے کدھی اسناو جوان والوے کھے سبان اللہ اچھے حیران انہیں گل کیے کی مطلب آندھے محلے داری پر مار دیئے نہیں سمجھے گا لانگے گئے یہ نا ہوتے یعنی اتنا حیاء ہندہ سی محلے دار ہونتے ہم ساتھ نال گووننڈی انہوں ہی چھوڑ سکتے پر آدھا حیاء مال آوے جی میں آوے کی کروگے اتھے پیان ساری او زمین ہم امان داری المقید فتح پوچھ چکا اے زمین نظر مارو نام تو آڑے عبیدی 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 اللہ جنہیں پیچھے بھی ہے یا نہیں ہے یا تُسا کری دیئے اے پیانے ہاتھ کھا لی جا رہا ہے نہ کریا خیر نراضت نہیں ہو گئے رازی بیٹھو سبان اللہ پھر ڈٹکے کیوں نہ اونا تیرے نل دوکھانے کرنا میرا سمان تھوڑے دکان دماؤں سمان دماؤں گھر دی جہداد دماؤں ایک موٹی دی اچھا اتنا بڑی قیمت ہے پھر کوئی راہ دس سیانے سیانے ہی ہوں دے نا راہ دس انہیں بادشاہ بادشاہ تیرے نا پی جناب موٹیاں دی ملہ قیمت لاسکتا ہے ٹردہ ٹردہ نوجوان سی لالے سادہ انسان سی بادشاہ کو لگیا بادشاہ نوہ کھڑا لگا موٹی لینائی انہیں بندہ کوئی کم لائے انہیں اپنا نا درباری شراسی بلایا جنا ڈیلر سے انہوں بلایا انہیں بادشاہ کہ کلیاں آؤ کہانے جی کہندہ ہے ساری تو اپنی دولت بھی دے دھوئے نا فیر بھی تی بندہ کم لائی ای بندہ کم لائی انہوں کو بسترخواہ آگے جمان ویچنے ویچنے کتنا پیسے بادشاہ تودا کہنے لگا چالی خچر سونے دے لگ دے ہوئے کتنا چالی خچر جنالہ سونے دے لیتے ہوئے انہوں نے کبھی چلو چالی مل دے سونا ہے چلو گا ٹھیک بھی ایک دس ہوتا ہو گیا تورن لگا انہیں درباری نے دوجہ نے کہا بادشاہ ایک چنگا نہیں لگ دا جیدے کل پر دوجہ بھی ہے جیدے کل ایک پر دوجہ بھی ہوندہ ہے جوان آوران جہاں جی دوجہ موتی بھی ہے کہنے لگا ضرور ہے ویچنے ہاں ویچنے ہے جوان سیانا ہو گیا کہ پہلے نے اپنی مرضی دا مل لائے ہون میں لگا ویچنے ہی ضرور ویچنائے کتنا انہیں کہنا ہون دس نبی نا تین چالی نا پنجان ساتھ ساتھ جنابی لہم اکتاب اندر پڑے بادی ویتا اندر سو خچر جنابی لہم تیار ہویا سونے دا اے جمال لے کے گھر آئے آئے ویڑے دے اندر سائیں جنابی والا سینڈ دے اندر بھی سونا گھار دے کمرے اندر سونا برتنا دے اندر سونا در ہو دیوار تے سونا لگے آئے ہار پاسے سونا ہی سونا ہے جیڑا بنداؤں نے پوچھتا یار تُو تے غریب سے تیرے پراون تیرا ہاں کمار لیا کوٹھیاں لیل جیدہاں تلیر سارا کچھ لیا زمین رکھبا لیل تُو تے غریب سے تُو کی تھوڑا تو رات امیر بڑھ کے آگے ہیں اگیوں نے جواب دیتا میرا کمال نہیں لکھتے کروڑیاں تاوان باپ دیاں پھل سک دیاں نہیں ہو یار وفا ماں مل کے پھلو لکھتے کروڑیاں تاوان باپ دیاں پھل سک دیاں نہیں ہو یار وفا ماں باپ دیاں جو کچھ منگیاں سب کچھ ہس کے بار دیتا جو کچھ منگیاں سب کچھ ہس کے بار دیتا مل کے پھلو لکھتے کروڑیاں تاوان پھل سک دیاں نہیں ہو یار وفا ماں مل کے پھلو لکھتے کروڑیاں پھل سک دیاں نہیں ہو یار وفا ماں باپ دیاں بیر بیران دے دردی ہون دے تے بیر بیران دیاں باپ 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 سک دیاں جوانو میں ایک گل کرنگا میں کئی دفعہ بلکہ کر چکا ایک جگہ میں آگیا تکریر تھے اوہ دو میں بس ساتے سفر کردہ ہوں بیل گاڑی تو سیوکھی ہوگی جنوبی پنجاب دلہ کے زیادہ آج بھی ہے ٹریلین ٹکر ماری تے جناب اللہ ریڈی تے لکڑا لدیوں ہیں اصل تھلے جناب اللہ دیکھ گیا بیل بھی تے مالک بھی ٹریفک جام ایسی جا پہنچے ہیں اوہ نوجمان جڑا سیناس ریڈی اللہ مالک وہ جی زندہ ہے پہیا چڑ گیا ہوتا ہے اللہ مافیت آفران انہوں جی دو چکے نا انہوں تے رکھن لگے منجی تے وہ دا جملہ سننا ہے انہوں نے یار میں نے پتا ہے میں بچنا نہیں میرے یہ چار بیٹی ہیں انہوں نے ایک چھوٹا بیٹا ہے انہوں نے خیال رکھا جائے یعنی مرن لگیاں بھی اولاد دیکھیں نادان انہوں جوان میں نے یقین کرو میں ممبر تے بیٹھا نانی لندہ جنادہ ماں بابا جروندہ فیردہ او میرا بھائی صد تو جوان نہیں رہنا تو آکڑ خان بنیا فیردہ ہے تو انجن نہیں رہنا تیرے تو بھی بکیت آنا ہے تو بھی ایسے اتنا ہوں گا پھر تیری باری بھی آنی ہے پھر تُو بست آئے گا آج غلطی ہوں دی ہے تو مافی مانگلے اببا ماف کردے ماف کردے تیرے نہیں مل دے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے میں شکریہ دار کرنا دو ماندہ ملک نشار شاہب ماسٹر کے کمپنی والے اور جناب